کیا ایک مسلمان خاتون مسجد جا سکتی ہے is it permissible for a muslim woman to go to the mosque میں اپنے اس سوال کے جواب میں حدیث مبارکہ کے الفاظ صحیح حدیث کے الفاظ کوٹ کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو تو گویا ہماری لئے جو دلیل اور لوجک میں سب سے پہلی لوجک حدیث ہوا کرتی ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی حوالے سے اس میں سب سے پہلی لوجک حدیث میں تو it is very much permissible اور آپ نے نہ روکنے کا حکم دے دیا اس کے بعد اگر proof کے طور پر حیاتِ طیبہ کے ہم مختلف incidences اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد میں جانے کا تذکرہ ان سے قصرت سے مختلف پونکوں پر ملتا ہے یہاں تک کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث میں فرماتی ہیں کہ ہم مسلمان خواتین جو ہیں وہ فجر کی نماز آپ کو بتایا کہ یہ وہ نماز ہے جو اندھیرے کی نماز ہے اور بیسے دن کے وقت میں تو خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا اتنا پھر بھی نہ پسندیدہ شاید کچھ لوگ نہ سمجھے لیکن رات کی اندھیرے میں نکلنا اور صبح 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 نکلنا تو پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں مسجد نبی میں نماز کیلئے حاضر ہوتی تھی اور جب ہم واپس پلٹ رہی ہوتی تھی تو اتنا اندھیرہ ہوتا تھا کہ کوئی پہچانہ نہیں جاتا تھا یعنی یہ بنیادی طور پر یہ نماز کی اس باب میں اس حدیث کو رکھا گیا یہ کوٹ کرنے کیلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں فجر کی نماز جو ہے وہ بہت اول وقت میں پڑھی جاتی تھی کہ پلٹنے والے بھی جب پلٹ رہے ہوتے تھے تو اتنا اندھیرہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتا تھا لیکن اس سے واضح طور پر یہ بھی جواز پتا چلے کہ خوادین اس دور میں فجر کی نماز میں بھی حاضر ہوتی تھی پھر ہمیں سورہ جمعہ میں جو واقعہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ ایک تجارتی کافلہ آیا تھا اور اس نے ڈھول باجے تاشے جو ہے وہ پیٹے تھے تو بہت سے صحابہ اکرام جو ہے وہ تجارت کی غرض سے چلے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس عمل کو ناپسند فرمایا تھا تو اس موقع پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مردوں کے ساتھ دس سے بارہ خواتین کی موجودگی کا تذکرہ بھی اس موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے اسی طرح میں نے کچھ حوالہ جہات میں یہ دیکھا کہ جب وہ دوسرے سپارے کی آیات میں تحویلِ قبلہ کا حکم آیا اور قبلے کو بیت المقدس یعنی قبلہِ اول سے گھوما کے پھر واپس خانہ کعبہ کی طرف چینج کیا گیا تو دوسرے سپارے کے شروع میں ہی جب یہ آیا تائن فبلی وجہ کا شطر المستد الحرام تو کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ اس وقت صفوں میں خواتین بھی موجود تھی تو وہ جو ساری صفیں گھومی تھی اس میں خواتین کی صفیں جو ہیں وہ بھی شامل تھی اور اسی طرح حدیث کے الفاظ میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں جب امامت کے لئے میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا کہ میں جب امامت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں طویل قیام کروں یعنی لمبی قرآن کی آیت جو ہے وہ صورت میں میں تلابت کروں لیکن مجھے بوڑوں کا کمزوروں اور بیماروں کا اور عورتوں اور بچے والیوں کا خیال ہوتا ہے پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی الفاظ آتا ہے کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے مجھے ان کی ماں کو مشکت میں ڈالنے کے خوف سے میں اپنی تلابت جو ہے اس کو چھوٹی کر دیتا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بھی ہے اور پھر خواتین کو فسلیٹیٹ کرنا اور ان کی لئے سہولت کرنا اور ان کو مشکت میں ڈالنے سے روکنے کا طریقہ اور پھر ہمیں صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سے روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مدینہ میں یہ تاقید کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عید گاہ میں اپنے ساتھ لاؤ اور صحابیات بتاتی ہیں کہ ہم پردہ نشین خواتین جاہے قواریاں تھی جاہے وہ منکوہ خواتین تھی اور پردہ نشین بھی خواتین اگر ان کے پاس جو چادریں نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ چادریں بانٹ کر بھی جاتی تھی لیکن عید گاہ تک میں بھی حاضر ہوتی تھی حالانکہ آپ کو بتا ہے کہ مسجد کے مقابلے میں عید گاہ is a much bigger get together اور بہت زیادہ رشرت جو ہے وہ ہنگامہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی تاقید بھی ہے اور صحابیات کا جانا جو ہے وہ ثابت بھی ہے اور پھر صرف یہ ہی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں مدینہ میں مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صرف جانے کی اجازت نہیں دیا بلکہ آنے والیوں کو ایک ٹوٹل پروٹوکال اور چارٹر سکھایا گیا مردوں کی صفحیں آگے ہوتی تھی خواتین کی صفحیں پیچھے ہوتی تھی اور اس زمانے میں چونکہ کچھ کپڑوں کی اور لباس کی کمی تھی تو مردوں کے پاس ہمیں بخاری کی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس صرف اتنے کپڑے ہوتے تھے کہ وہ مشکل سے اپنا سطر اور اپنا تیبن جو ہے وہ سمیٹھتے تھے تو تیبن کے کمی اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے چونکہ سطر کے کھلنے کا امکان تھا تو ہمیں حدیث میں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کے مطابق خواتین کو یہ تاقید ہوتی تھی کہ جب تک مرد سر اٹھا نہ لیں اور بیٹھ نہ جائیں تب تک وہ اپنے سر سجدے سے نہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی کے ساتھ یہ انسٹرکشنز دی جاری ہیں what does it mean کہ خواتین مسجدوں میں حاضر ہوتی تھی پھر یہاں تک تاقید ہے کہ جب نماز ختم ہوتی تھی اور سب کو نکلنا ہوتا تھا تو مردوں کو یہ تاقید کی جاتی تھی کہ وہ عورتوں کے نکلنے کا انتظار کریں تو پہلے خواتین جو ہیں وہ مسجد سے نکلتی تھی اور مرد منتظر رہتے تھے اور پھر یہ جو آج ہمارا وہ یورپ کا طریقہ نا لیڈیز پرسٹ وہ مسجد میں وہ لیڈیز پرسٹ کا طریقہ بیسیکلی یہ تو اس لیے سکھایا جاتا تھا کہ فری مکسنگ نہ ہو مرد بھی نکلنے لگیں گے عورتیں بھی نکلنے لگیں گی تو اختلاط ہوگا مکسنگ ہوگی تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک مسجد میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں مسجد نبی میں صحابہ اور صحابیات جن کے ایمان کا وہ لیول تھا ان کی بھی مکسنگ اور اختلاط جو ہے وہ پسندیدہ نہیں تھا تو مسجد میں مردوں کو کہا چاہتا تاکہ وہ رکے رہیں گے خواتین پہلے نکل جائیں گی پشلی سپوں سے اور صحابیات کا تذکرہ یہاں تک پتا چلتا ہے فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب مسجد نبی سے نکل کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتی تھی تو ہم اپنے گھروں کا آدھا سفر یا فاصلہ تیکھ کر چکی ہوتی تھی تو پھر مسجد نبی سے نکلتے تھے یعنی پھر ان کا بھی احتیاط کتنی زیادہ ہوتی تھی اور بہرحال all of this shows and proves what کہ مسلمان خواتین وہ very much there in مسجد نبی in the خیاتِ طیبہ of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم so it is very very possible it is easily permissible for all مسلم خواتین کہ وہ مسجد میں جا سکیں اور پھر یہ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو مسجد سے واپس آتے ہوئے دیکھا اور اس نے خوشپو لگائی ہوئی تھی اب یہ بات میں آگے بھی quote کروں گی with reference کہ مسجد میں جانے کا پھر خواتین کا طریقہ کار کیا ہوگا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو دیکھا جو مسجد سے واپس آ رہی تھی تو انہوں نے اس کو مسجد جانے سے نہیں ٹوکا بلکہ انہوں نے کیا پوچھا اس خوشپو کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ اے خدائی جب باہر کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں تو پھر اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تجھے نہ بتا دو کہ جو عورت مسجد میں خوشپو لگا کے جائے گی وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی آپ نے بہت ناپسندیدہ الفاظ استعمال کیے تو لہٰذا مسجد میں جانا is very much permissible خواتین جا سکتی ہیں بس شرطے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ اور اس کی حدود اور قیود کے مطابق جائیں خوشپو لگا کے زب وزینت کر کے بناو سنگھار کر کے ظلفیں کھول کے بڑے بھڑکیلے اور جو ہے وزینت والے لباس پہن کے جانا یہ طریقہ کار نہیں ہے لباس تقویہ ہوگا یدنینا علیہنہ من جلابی بے ہن ہوگا پردے میں لپٹی سمٹی اور اپنی زینتوں کو چھپا کر اپنی اتدال کی چال چلتی ہوئی اپنی خوشبوں اپنی جھنکاروں اپنے پاؤں کو پٹختی ہوئی نہیں اور نہ ہی اپنی نگاہوں اور اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے یہ وہ پورے کا پورے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی تو حج کا ایک ڈریس کوڈ ہے بہت سے ایسے کلبز ہیں جن میں جانے کی لگبا ادھر ڈریس کوڈ ہوتا ہے تو وہ جانے کی اجازت دیتے ہیں تو بس یہ اللہ کی مسجد میں بھی جانے کا ایک ڈریس کوڈ ہوگا جس کے بغیر ایک مسلمان خاتون اگر وہ ڈریس کوڈ اور حدود اللہ کی پابندی کر سکتی ہے تو جھائے اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر اپنے گھر میں بھلی ہے معاشرے کے اندر نہیں تو کیا مسجد کے اندر وہ فتنہ اور اللہ کی حکمات کی نافرمانی کے ساتھ انتشار بگاڑ اور فہاشی اور منکرات پھیلانے کی متقب ہوگی تو اس سے پھر وہ گھری بیٹھی بھلی ہے ویسے بھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو بساوقات لوگ مسجد میں جانے سے رکاوٹ کا بھی تصور کوٹ کرتے ہیں کہ ایک خاتون کی بہترین نماز میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتی ہے اپنے گھر کے سہن میں اس کی بہترین نماز ہے تو دیفینٹلی دونوں تصورات موجود ہیں ایک خاتون اگر اپنے گھر میں بھی نماز ادا کرے گی اور پوشیدہ ترین حصے میں ادا کرے گی تو وہ بھی اس کی اپسل عبادت ہوگی اگر وہ مسجد میں جائے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ستائیس خناجر سمیٹے گی لیکن مسجد میں جانے والی مسجد کے کوڈ آف ایتکس اور اللہ کے حدود اور قیود کے مطابق جائے گی اور پھر وہ عجر سمیٹے گی لیکن اگر مسجد کے جانے کے چکر میں وہ اللہ کی نافرمانی میں جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ دوسری حدیث کو اپنے لئے رول موڈل بنا کے اپنے گھر کے اندر اللہ کی حدود کی پابندی کے مطابق نماز ادا کرے اور ویسے میں ضروری اس بات کو انکاریج بھی کروں گی کہ خواتین کو مسجد میں جانا بھی چاہیے بلکہ جن جبوں میں ہماری الگ کوئی ایسا اتظام نہیں ہے ہمیں اپنے حقوق بھی مسجدوں کے مہتمین سے مانگنے بھی چاہیے کہ خواتین کے لئے الگ تراوی کا اور الگ پردے کے تمام کے معاملے میں بندوبست کیا جائے بکر میں دل سے بہت زیادہ بلیف کرتی ہوں کہ اگر خواتین مسجدوں میں جائیں گی اور وہ مسجدوں کے ساتھ اٹ ہوم ہوں گی اٹ ایس ہوں گی اور ان کو جانے آنے کا لطف ہو کا اور ان کا دل مسجد سے جڑے گا تو ان کی گودوں میں جو بچے ہیں وہ بھی اٹ ہوم اور اٹ ایس ہو جائیں گے مسجدوں کے ساتھ اٹ ا ویری یانگ ایج اٹ ا ویری یانگ ایج دی بل بھی ویل ویل ورس بھی سسٹمز تو میں وہی جیسے آپ کو اگر مثال سے بات سمجھاؤں کہ ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ ماں جہاں پہ اٹ ایس ہوتی اور ریلیکسٹ ہوتی ہے بچہ بھی وہاں پہ خوش ہوتا ہے اور اٹ ایس اور ریلیکسٹ ہوتا ہے مثلا آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچے ننیال میں ددیال کے مقابلے میں ننیال میں بچے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور زیادہ خوشی اور رغبت سے جاتے بھی ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ ماں وہ بچے کا ننیال بنیادی طور پر ماں کا میکہ ہے جہاں وہ پلی ہے بڑی ہے جہاں پہ وہ ہر نارمل سیلف ہوتی ہے اور بہت اٹ ایس ہوتی ہے اور بہت کمفٹیبل اور خوش ہوتی ہے تو چونکہ وہ ماں کو وہاں پہ خوش دیکھتے ہیں اور پر سکون دیکھتے ہیں اور ریلیکس دیکھتے ہیں تو بچے بھی وہاں پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اگر ماں مسجدوں میں آتی جاتی رہیں گی اور ان کا دل مسجدوں سے جڑے گا اور وہ مسجدوں میں بہت زیادہ اٹ ایز ہوں گی اور وہاں پہ انجوئے کریں گی تو بچوں کے دل بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جڑیں گے اور انشاءاللہ یہ مسجد میں جانے والے بچے پھر مسجد میں جانے والے قدم ان ماں کے لیے بھی صدقہ جاری اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اولادوں کو بھی مسجدوں کا آبادکار بنا اور اللہ ہمیں بھی حدود اللہ کی پابندی کے مطابق اپنے لباس اپنے باقی اللہ کی حقامات کے مطابق مسجدوں کی آبادی میں اپنا کردار اپنی ذات سے اور اپنے گھر کے مردوں کی معاونت سے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما موسیقی 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 موسیقی